لہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گھڑی شاہو، شمنہ پہاڑی، میامی، دھرمپورہ سمیت دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے گرمی کی چھٹی موسم خوشگوار محلک وار لہور میں کورونا کے 397 نئے کیس ریپورٹ 8 افراد جان کی بازی ہار گئے شہر میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرح 7.7 قیصد ریکارڈ کل سے پی آئیے کی پروازوں پر صرف ویکسینیٹڈ مسافر سفر کر سکیں گے فضائی سفر کے لیے ویکسینیشن سارٹیفکیٹ لازمی انسی او سی نے فضائی مسافروں کو 30 ستمبر تک ویکسینیشن کرانے کا کہا تھا کورونا کے ساتھ ڈینگی نے بھی پنجے گاڑ لیے ڈینگی کے مزید 166 مریض ریپورٹ لہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد 1347 اور پنجاب میں 1669 ہو گئی پیٹرولیوم اصنوات مزید مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول پانچ روپے پچیس پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں سارے تین روپے اضافے کی سمری پیٹرولیوم دیویجن کو 8 سال ہاتمی فیصلہ وزیراسم کریں گے سستی پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور مرخی کا گوشت پانچ روپے مہنگا قیمت 296 روپے فی کل ہو گئی فارمی انڈوں کی قیمت 180 روپے فی جرجن پر برقرار مہنگائی جو ہے وہ کابو میں نہیں آ رہی اور آگے سے آگے جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول کی قیمت انہوں نے پچھلے دنوں پانچ روپے بڑھائی ہے اس سے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ بڑی ہے اب اگر اور بڑھائیں گے اس سے اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اسی طرح سے ڈالر جو ہے وہ اب آج تو وہ 170 کروس کر کے 172 پہ چلا گیا ہے سیلیکٹ ٹولے کی ناہری سے ڈالر 172 کا ہو گیا مجھل مگنون کے راہنمان رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفت گو کہا پیٹرول مزید مہنگا ہونے والا ہے مہنگائی سے عوام کا جینہ دو بھر ہو چکا شریف خاندان اختلافات جھوٹ پریو اور ملک دشمنی کی اماچگہ بن چکا ہے ویاز الحسن چوہان کی لفظی گولہ باری کہا شریف خاندان نے عوام کو جتنا چونہ لگانا تھا لگا لیا آمدن ززائد اساسوں کا کیس وزیرالہ پنجاب کے ثابت پرنسپل سیکیٹری تاہر خرشید ایک بار پھر نیب میں طلب نیب ٹیم تاہر خرشید سے 11 اکتوبر کو پوچھ کچھ کریں گی پی ٹیم کا حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک چلانے کا امکان حتمی فیصلہ پی ٹیم کے سربراہی اجلاس میں ہوگا پی ٹیم کے بڑے 11 اکتوبر کو سر جوڑ کر بیٹھیں گے اس ملک میں لاکھوں سرور اور ہزاروں امران خان ہیں گوانا پنجاب چہدری سرور کی میڈیا سے گفتکو کہا امران خان بننا کوئی مشکل کام نہیں بس مواقع ملنے کی ضرورت ہے پنجاب کے تمام علاقوں کی یقصہ ترقی کے لیے کوشہ ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان مزدار کی گجرات کے عراقین سبائی اسمبلی کی ملاقات گجرات کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر تبادلے خیال پنجاب حکومت کی روزکار سکیم کا ایک سال مکمل سبائی وزیر میعاص قمدبال کہتے ہیں سکیم کے تحت ایک سال میں آٹھ سو افراد نے پنتالیس کروڑ روپے سے زائد کے آسان کر سے تقسیم کیے گئے پنجاب نے شوگر ملوں نے کسانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی منفرد منصوبہ بندی کی کسانوں کے واجبات کی ادائیگی کے بغیر ہی شوگر ملے فروخت کرنے کی کوششیں کین کمیشنر کا نوٹیس شوگر ملوں کی فروخت پر پابندی آئیت کر دی سیشن کوٹ میں سگریٹی ٹیم کی بڑی کاروائی دو مستلہ افیاد گرفتار ملزمان ججز گیٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے مزید تفتیش کے لیے تھانا اسلام پورا منتقل ڈیفینس میں قتل ہونے والی لڑکی مائرہ کا کیس عدالت میں ایک گواہ کا بیان کلم بن عدالت میں چالان جمع ہونے کے بعد ظاہر جدون سمیت تین ملزمان کے خلاف فرد جرم آئیت کی تھی انصداد دہشتگردی عدالت میں گوگی بڑ کے خلاف کیس کی سواد گوگی بڑ کی جانب سے حاضری موافقی درخواست جمع عدالت نے کیس کی مزید سواد سترہ اکتوبر تک ملتبھی کرتی جھن میں بہن کے قتل میں ملوث ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی سیشن عدالت نے اکتی سالہ ملزم ندیم زفر کو سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا ایف بی آر میں انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا آج آخری روز وقلا کا ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسی نا دینے پر شدید رد عمل فیصلے کو غیر منصفان حق قرار دے دی ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان وزدار کی الڈی آفیس جہر ٹاؤن آمد ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارٹ نے وزیراعلا پنجاب کا استقبال کیا وزیراعلا پنجاب کو ترقیاتی منصوبوں اور دفتری امور پر بریفنگ دی گئی شبائی وزیز سنت کی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الویش سے ملاقات میاستان اکبال نے صوبے میں ہونے والی انڈسٹریز ڈیپارکمنٹ کی پرفارمنس آج سپیشل ایکنومک ٹیکنالوجی زونز بنانے کے فیصلے سے مطالق بریفنگ دی شہدری ظہور الہی شہید نے زندگی بھر عوام کے حقوق کے حصول کے لیے جدو جہد کی سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویچ الہی کا سعودی عرب میں منقضہ تقریب سے بزریا ویڈیو لنک خیطا کہا ہمارا خاندال ظہور الہی شہید کے مشن کو آگے لے کر چل رہا ہے آئے جی جیل خانہ جاد پنجاب مرزا شاہید سلیم بیک کی زیر صدارت اجلاس وزیرالہ کی ہدایت کے مطابق جیلوں میں ہفتہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ تقریبی مقابلے بھی کروائے جائیں گے جال سازی کے ذریعے واسا سارفین سے پیسے وصول کرنے کا مواملہ امڈی واسا سید زاہد عزیز کے جانب سے ویڈیو پیتام جاری کہا عوام کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو کسی بھی حوالے سے ادائیگی نہ کرے سیکیٹری آئے این سی احسان بھٹا کا چبرجی گراؤن کا دورہ ترکیاتی کاموں کا جائرزہ سیکیٹری آئے این سی کو تعمیراتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی حکومت میا میر دربار کی تیراسی کنال ایک سو پچیس مربع فیٹ ارازی واگزار کرانے میں ناکام ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع ناجائز قابضین ارسات پچاس سال سے ساید اس جگہ پر قابض ہیں ریپورٹ اور انجمن ارائیہ پاکستان کے صدر میہ سائید ڈیرے والے کے بھائی سابق ٹاؤن ناسم سمنباد میہ جاوید علی انتقال کر کے نماز سے چنازہ پانچ بچے ڈیرہ میہ سائید ملتان چونگی نازد منصورہ میں ادا کی جائے گی